پیروت میں سیاسی بوران نے پھر سے سر اٹھا لیا لبنان کے نئے وزیراعظم بھی مصطفی ہو گئے ہیں مصطفیٰ عدیب نے کابینہ کے قیام میں ناکامی پرودے سے استیفہ دیا سابق صفیر مصطفیٰ عدیب کو 31 اگز کو حکومت کے قیام کے لیے منتخب کیا گیا تھا غیر جماعتی کابینہ کے قیام میں مشکلات پر مصطفیٰ عدیب مصطفی ہو گئے لبنان کے وزیراعظم مصطفیٰ عدیب نے وزارت خزانہ کے امیدوار سمیت غیر جماعتی کابینہ کے قیام میں مشکلات پر اقدار سنبھالنے کے ایک ماہ کے اندر ہی وزارت عزمہ سے استیفہ دے دیا مصطفیٰ عدیب نے کہا کہ وہ صدر مشہول عون کی جانب سے دیے گئے حکومت کے قیام کے احکامات سے مصطفی ہوتے ہیں مصطفیٰ عدیب نے ایک ایسے موقع پر استیفہ دیا جب چند دن قبل ہی ملک کے صدر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اگر لبنان میں نئی حکومت جلد قائم نہ ہوئی تو یہ جہنم بن جائے گا دروت میں پورٹ پر دھماکے میں لگ بھگ دو سو افراد کی ہلاکت کے بعد حسن عدیب کی سابقہ حکومت نے استیفہ دیا تھا اور جرمنی کے لیے لبنان کے سابق سفیر مصطفیٰ عدیب کو اکتیس اگست کو حکومت کے قیام کے لیے منتخب کیا گیا تھا یہ فرانس کے صدر ایمانویل میخرون کے لیے بھی بڑا دچکہ تھا جو لبنان میں سیاسی استحکام کے لیے کوشاں تھے کیونکہ سن 1975 سے سن 1990 تک جاری خانہ جنگی کے بعد حالیہ عرصے میں لبنان کو تاریخ کے بدترین معاشی بہران کا سامنا ہے سیاسی جماعتوں نے میخرون سے وعدہ کیا تھا کہ ستمبر کے وسط تک نئی حکومت قائم ہو جائے گی لیکن یہ وعدہ وفا نہ ہو سکا